محمد اور تمام نبی اور پوری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی اور اس کے آگے تعویل کی ہے مصنف نے اتار صاحب نے اتار صاحب کہتے ہیں اس سے کوئی گستاخی نہ سمجھے اور کی نہیں سمجھے یہ بھی گستاخی وہ کہتے ہیں اصل میں نا اس طرح کے کلمات ان کے مو سے نکل جائے کرتے تھے اچھا اور اس کو کہتے ہیں شتحیات عربی میں اتنا موٹا لفظ رکھا ہے کوئی ڈھر جائے کہ پتہ نہیں یہ کیڑی قرآن دیس ہے اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے بھونگیاں ہاں سر شتحیات کا آپ ترجمہ کر لیں آل فال جو بول دے نا اس کو کہتے ہیں شتحیات کیا کسی اجنبی لڑکی کو اسلامی دعوت دینے کے لیے سوشل میڈیا پہ اسے چیٹ کی جاتا ہے جی اجنبی لڑکوں کو دعوت دیں نا لڑکے لڑکیوں کو وہ دیتے ہیں ہاں لڑکی ہیں لڑکیوں کو دعوت دیں گے یہ کوئی سا تماشا لگایا ہے انہوں نے یہ شیطان کا ایک خوبصورت جال ہے اپنے آپ کو مطلب گھمرا کرنے کے لیے انسان خود اپنے پاؤں پر کلاری مارتا ہے کوئی اسلام میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے علی بھئی اگلا سوال ہے ایک بریلوی عالم اور پی ایچ ڈی سکالر جناب ڈاکٹر سلمان مصبائی صاحب کی جانب سے انجینئر محمد علی مرزا بھائی پر لگائے گے جوٹے الزمات کی جوابی ویڈیو کی پہلی برکت ظاہر ہو چکی ہے اور ڈاکٹر مصبائی صاحب نے مصبائی صاحب کو اپریشیڈ کریں تاکہ انہیں باقی ایشوز میں بھی توبہ کی حمد مل سکے شکریہ ہمیں کوئی آر نہیں ہے جی میں ان کو اپریشیڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اطراف کیا غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے میں اب یہ بھی ان کو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے پی ایش ڈی ڈی ڈگری کہاں سے کی تھی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بازید بستامی تابع ہیں یا بعد کے ہیں یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ لکھ فیر ویوش کا آ رہی ہے اصل مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے میں نے ویڈیو دیکھی ہے مجھے لوگوں نے بھیجی ہے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں یعنی اوورلوک کر دوں گا اسے اور کہوں گا کہ نہیں ہم نہیں مانتے اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی سے تابعی نکل گیا تھا وہ تو بعد میں آئے تھے وہ امام جعفر کے مرید تھے تو یہ اس سے بڑی غلطی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر السادق رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 148 ہجری 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور بازید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں تو اب امام جعفر امام جعفر رحمہ اللہ تعالی کی وفات کے چالیس سال کے بعد کم از کم چالیس ویسے تو 43 بنتے ہیں بازید بستامی پیدا ہوئے ہیں تو جو بندہ 40 years پہلے فوت ہو چکے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو جھوڑ رہے ہیں کہ وہ مرید ہے تو ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں قبر پہ جا کے مرید ہوا ہے یہ قبر پہ جا کے مرید نہیں ہوا ہو جاتا ورنہ جو تابعین سیدنا ابوبکر عمر عثمانو علی کی بیعت کرتے تھے ان کو چاہیے تھا وہ بیعت چھوڑ کے سیدھا قبر رسول پہ آ کے نبیل اسلام کی بیعت کر لیتے یہ بیعت اس طریقے سے تو نہیں ہوتی ہے بارال تکفیر کرنی پڑے گی بارال غامدی صاحب کو میں پھر بینیویٹ دوں گا کہ غامدی صاحب کم از کم مولویوں کی طرح دو نمبر نہیں ہے غامدی صاحب نے جو اصول کھڑا کیا ہے وہ اس پہ پکے ہیں میں انچہ اللہ اتوال دن بتاؤں گا بھی یہ ان سے اس دفعہ ڈسکیشن ہوئے اس ٹاپک پہ ایک بابا جی وہاں پہ آگے تھے تو وہ کابو ہی نہیں آ رہے تھے غامدی صاحب کے کہہ رہتے نہیں آپ بتائیں انہوں نے کہا جی میں نبیل اسلام کے بعد کسی شخص کے حق میں بھی نبوت ماننے کو کفری عقیدہ سمجھتا ہوں وہ کہتا ہے نہیں آپ کہیں کادیانی کافر ہیں ان کا یہ میرے پاس نہیں ہے اختیار اچھا آپ سنیں نا لیکن وہ کہہ رہا تھا جب آپ کفری ہیں مان رہے تو کافر کیوں نہیں کہہ رہے تو یہ بار بار ان کا اس لیے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ بابا جی ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس طرح کی بات پھر ہم سمجھا سکتے ہیں میں غامدی صاحب نے کہا تو دیو نا در سپیکر منو میں نے اس طرف ٹرپیا نا ایک تیری میں دو شکار کر جاما وہ ایسی دیوبندی غامدی صاحب رہنے تھے یہ اس جواب علی بھائی دیں گے علی بھائی دیں گے علی بھائی دیں گے پھر ہم جو سپیکر پگڑے ہیں نا میں کہہ دی من دوسو اشرف علی رسول اللہ دیکھا ہے میرا کلپ ہاں دی میں نے علی بھائی دیکھا ہے اور میں نے کہا وہ کراچی کے مفتی کا بھی کلپ دیکھا ہے جس نے دفاع کیا ہے اس کا کہتا ہے جی ہاں کیا ہے میں نے کہا آپ مانتے ہیں کہتا ہے نہیں ہے میں تنیش رسول اللہ مانتا تو میں نے کہا کہ جو اس کا دفاع کرتے ہیں وہ کیا ہیں کہتا ہے جی چھوڑ دیں اس بات کو میں نے کہا آپ اور غامدی صاحب ایک مذہب پہ ہیں غامدی صاحب ہی کہہ رہے ہیں چھوڑ دو وہ پھر ساروں نے وہاں پہ کلیپنگ کی کہ واقعی غامدی صاحب ہی کہہ رہے ہیں دیوبندی بریلوی بھی اپنے بابوں کے جب معاملات آتے ہیں تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں ہم عقیدے کو کفریہ کہتے ہیں اس بندے کی تکفیر نہیں اعلیٰ حضرت نے بھی یہ کہا ہے کہ میں عبارتوں پہ کفریہ فتما دے رہا ہوں بندوں کی تکفیر نہیں کروں گا کیونکہ ہو سکتا اس نے توبہ کر لی ہو صحیح وہ اپنے پاس اتیاط والا پہلو رکھتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے مسئلہ بل فکہ انفی کا مسئلہ ہے کہ آپ کتے کو اٹھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں اپنے بچے کو اٹھا کے نہیں نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی مربانی کریں کہیں مو نہ مار دے آپ کو مو چونکہ تھوک نہ پاک ہے مو اس کا جو ہے اچھا مو ہے تو یہ پرانے بزرگ پول گئے نے کہ مو تے بن لیا ہے جو پشاپ کر دیتے نام ہے مابی نام ہے مابی میں ہوں مسئلہ علمی کتاب یہ انہوں نے علمی کالا ہے اچھا بزرگ مو بننے دا لے کے جے پیمپر دا پول گئے جے ساڑھا بچوں آئے دے پہلے کہے جی بابا اس کو پیمپر بنایا جائے پہلے کتے کو ٹھیک ہے کونوں میں پتا ہے پیمپر ضروری چیز تو ہڑے بزرگوں نے اتنا نالج بھی نہیں سی جیٹے ساڑھے آج کل دے بچے انہوں ہیں دیکھیں بو باندھنے کا تو فیقہ انفی میں لکھا ہے کہ آپ کتہ اگر اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں اپنا تو مو باندھنے تو پیمپر نہیں اس کو باندھنے باہو پشاب کر دے گا اپنے بنائے ہوئے مسئلوں میں یہ بات اے گلنا تو انہوں ایتھی لے بڑی انہیں ساتھ یہ بزرگوں کو نہیں ہونی ہے اچھا علی بھے ایک سوال ہے کہ کیا ہم حنفیوں کی مسجد میں رفاہ دین اور انچی آمین اس وقت سے کہنا چھوڑ سکتے ہیں کہ آس پاس والے ہمیں وعبی سمجھیں گے نہیں اگر آپ کو وعبی سمجھیں تو آپ کہہ دیں کہ عرض کیا ہے نہ میں وعبی نہ میں وعبی میں ہوں مسلم علمی کتابی سر جب آپ مو سے بول کے کہیں گے میں وعبی نہیں ہوں یہ کوئی وعبی تو نہیں یہ بات کرے گا تو آپ وہ مان لیں گے ان کو کہ میں وعبی نہیں ہوں یہ کہنے سے پہلے اگر اس کا اکرام مسلم کر دیں وہ کسے کرنے والے کا یہ بہت کم ہوگا اب تو کافی طولنس آگئی اس سے پہلے پھر یہ کریں کہ ایک اتر کی شیشی ایک خوبصورت سا لٹھے کا جھوڑا پیک کر کے امام صاحب کو کر دیں وہ کرنے آئے بھی ضابط ہے تو بڑا مہنگا پڑھ دے گا جی بڑا مہنگا پڑھ دے گا تو سر پھر اللہ سے کرنا ہی پہ گا کیے کرو اللہ سے کرنا پہ گا اور یہ لوگوں نے پریٹیکلی چیک کی ہے کیوں نہیں ہمارے یہاں پہ میں نام نہیں لیتا کیونکہ میں جیلم شہر میں رہنا بھی ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا مزار ہے اور بڑے سٹرانج قسم کے ان کے فالورز ہیں بڑے نمازی بھی ہیں سب کچھ ہے اس گاؤں میں ان کی مسجد میں جو بندہ نماز پڑھتا تھا وہ باہر کے ملک میں تھا میرے لیکچرز دیکھتا تھا انہوں نے سنو کے مطابق نماز شروع کر دی وہ کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا کہ میں واپس جاؤں گا میں ادھر نماز پڑھوں گا تو وہ پیروں کا تو گھڑ ہے وہ تو مجھے کیسے میں تو پہلے کہتے ہیں میں تو بچپن سے اس بس سے میں زانے دیتا تھا انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھنے یہ زانہ دے اندازی کہتے ہیں میں نے کہا کہتے ہیں مجھے علی بھئی آپ کی باز یاد آئی کہتے ہیں میں نے پیسے اتر یہ وہ صاحب گفت کری دے جاتے ہیں مولانا صاحب کو دے دی ٹھیک ہوکی تو کہتے ہیں نماز پڑھیں کوئی نہیں وقت ہے اگلی نماز کا وقت ہو آیا تو وہ کہتے ہیں میں نے نام لے کے مولانا صاحب نے کہا کتے ہیں یار زان دے نا آئی صد کے زان دے نا کتے رہے گئے ہیں سار ترمزی کی حدیث ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے لوگ کہتے ہیں ڈنڈا پیر ڈنڈا پیر نہیں ہے پیر مال ہے ڈنڈے نا سارے کام نہیں ہوں دیں مال نا سارے کام ہو جان دیں باقی یہ جو فلموں میں اور کہانیوں میں اور افسانوں میں ایلین مخلوق کا ذکر کرتے ہیں جی اے درائی یہ کر گئی وہ کر گئی تو یہ تو علی وڈ کی فلموں میں ہیں جب تک فیزیکلی کوئی چیز سامنے نہیں آتی کوئی پروڈیوس نہیں کرتا اور سار یہ کہانیاں آپ لوگ بھی کروارے ہوتے ہیں خانہ کعبے میں ایک فرشتہ دیکھا گیا وہ ایک کو روشنی سی نظر آتی ہے تو وہ وہ تو سار ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں راحت کے وقت اس ملک میں جو پولوشن ہے وہ اڑتی بھی جب آپ کو نظر آتی ہے چونکہ یہ ایسٹی کیمرے لگے ہیں نائٹ ویجن کیمرے ہیں تو آپ کو ذرات اتنے اڑتے نظر آیں گے تو وہ مجھے جب بھائی پوچھتے ہی کہے مجھے کہ فرشتے ہیں یعنی ایڈیا پاکستان بھنگلہ دیشی فرشتے ہیں سائنس ہی زمانی فرشتے ہیں کوئی نہیں نہیں یہ تو انہوں کانی کرائے گی فرشتے تو اپنی ایک مخلوقات ہیں یہ بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم ملکوں میں ہم ٹیکسس جو دے رہے ہوتے ہیں ہمارے ٹیکسس کا پیسہ جو ہے وہ غیر مسلم جو فوجیں ہیں وہ استعمال کرتی ہیں مسلمانوں کے خلاف اتنی لمبی ایکویشن آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیکسس کا پیسہ صرف فوج میں نہیں استعمال ہو رہا ہوتا ویل فیر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس لیول تک باریکیوں میں اگر آپ پڑھیں گے پھر آپ دنیا میں ایکزیسٹ ہی نہیں کر سکتے تو وہ ہاں ڈریکٹلی اگر آپ سے کوئی فنڈنگ مانگتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف لانچ کرنے کے لیے مہم کو پیسہ دیں اس میں آپ نہ دیں آپ تو اچھی چی نیتیں ہی کر لیا کریں وہ علماء بھی جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اگر کسی کی حرام کی اور حلال کی کمائی مکس ہے تو آپ کو اگر دعوت میں بلاتا ہے تو دعوت کھا لیا کریں یہ نیت کیا کریں کہ ہم حلال والے اسے سے کھا رہے ہیں تو آپ بھی یہ نیت کر لیا کریں کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ علال والے بورشن کے اوپر لگ رہے ہیں ہاں ڈریکٹلی جہاں آپ کو بتا چل جائے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس میں آپ حصہ نہ پڑیں اللہ ہوگا باقی ساری مخلوقات ختم ہو چکے ہیں قیامت سے پہلے قیامت سے پہلے یا قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک تو قیامت آنا ہے نا جس سے اساک آ جاتا ہے ایک پھر سابق تا والی قیامت ہے اس سے پہلے جو وقفہ ہے یعنی وہ آخری ڈفخے سے پہلے کا جس میں لوگ زندہ کیے جائیں زندہ کیے جانے سے پہلے دو جی کر لیں یار تارجمیل صاحب کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں چلے انڈورسمنٹ مل گئی تارجمیل صاحب کیا دوسرا بیان ہے کہ بیوی جو ہے وہ شہر کے زخموں کی پیپ پی کے بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی پیپ نہ پیے یہ دیس ہے صحیح ابن حبان کے اندر بعض مہدسین اسے صحیب درجے کی بھی کہتے ہیں حسن درجے تک کہ نبیل اسلام فرمائے کہ عورت کا خامن کا عورت پہ اتنا حق ہے کہ اگر اس کے پورے جسم میں زخم ہو اور پیپ رستی ہو اور اس کو چاٹے تب بھی اس کا حق نہیں یہ نہیں کہا اوزونے کے چاٹنے چروع کر دو یہ وہی ہے جو ابودعود ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا یہ صرف سمجھانے کے لیے یہ کرنا نہیں ہے مطلب ایک بات کی گئے ایک انٹینسٹی بتائی گئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی خامد کو زخم ہے تو بیویوں کو کہے چاٹ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے یہ بس ایک سمجھانے کے لیے آمین جو ہے نا جو بہت زیادہ اونچی کہتے ہیں نا یہ بھی تو خلط ہے درمیان نہیں یہ نارمل ہے آپ امام کی قرارت سے بھی اونچی آپ آمین کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مسجد گون جاتی تھی مسجد تو گون جائے گی جب دا سزار بندہ آمین بھی کہے گا تو مسجد گون جائے گی دا سزار بندہ کہہ رہے ہیں نا ایدنی تو دا سزار بندہ نے دا سزار بندہ کے برابر آواز کرنی ہے امام سے تو اونچی آمین نہ نہ کہیں آپ غیر المغضوب علیم ملدولین آمین بس اتنا آپ کہیں اتنا آمین کہ آپ کے دائیں بائیں والے سن لیں کافی ہے حنفیوں کی مسجد میں جا کے جان بوجھ کے اونچی آمینیں کہنا اور پھر مولویوں کو آپ اپنے خلاف کرنا وہ غلط ہے رفل اجدین سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ان کو آمین سے ہوتی ہے کیونکہ رفل اجدین تو آپ مسکینوں کی طرح کر رہے ہیں ان کو کیا فرق پڑھ رہا ہے ان کو کچھ ہیڑ رہا ہے جتنی بار آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ان کی کرتا پیچھے سے کھیچا جاتا ہے لیکن جب آپ آمین کہتے ہیں نا میں آپ کو اپنا پرسنال مسئلہ بتاؤں آج سے تقریبا کوئی سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے میں فیضاباد اڈے پہ ایک مسجد ہے دیوباند مماتی دیوباند مماتی فرض نماز کے بعد دعا بھی نہیں کرتے وہ ان کے پاس ہے مسجد میں جناب ادھر کا جو مولوی ہے نا وہ بڑا سخت ویسے تو دیوباندیوں کے اکثر مولوی ذرا سخت مزاج ہی ہوتے ہیں بڑا ہولڈ ہوتا ہے ان کا کمیٹیوں کے اوپر بھی تو وہ بڑا سخت مزاج مشہور تھا نا میں تو نارملی مغرب کی نماز پڑھنے گیا میں بالکل امام کے پیچھے کھڑا ٹھیک ہو کہ جی اور اس مسجد میں مغرب کی نماز میں میرے خیال ہے کوئی پانچ چھ سو بندہ تو کم از کم ہوتا ہے کیونکہ اڈے پہ مسجد ہے فل بریوی ہوتی ہے اور رمضان ہو تو ڈیٹھ دوزار بندہ ہوتا ہے ایک نماز میں اس پورے ایریے میں ایک مسجد ہے یا سڑک کے پار دوسری بریلیوں کی مسجد ہے وہاں جانے کے لیے بڑا تردد کرنا پڑتا ہے تو میں یعنی نماز تو ساروں کے بیشے چکے پڑھ لیتا ہوں تو نماز مغرب کی نماز پڑھ کے جب سلام اچھا میں نے آمین کبھی بھی شرانت والی نہیں کی شروع سے ہی میری عادت ہے کہ میں ایک نارمل آمین کہتا ہوں تو میں نے یعنی آمین کی وہ سلام پھیڑتے ہی مجھے کہتا ہے یہ آپ نے آمین ہو چی کیوں کہ یہ ہے میں نے کہا میرے بھائی میں نے جس طریقے سے نماز پڑھی میں نے پڑھی میں نے آپ سے تو نہیں کہا کہ آپ نے رفل ادھین کیوں نہیں کیا آپ نے آمین کیوں نہیں کیا میرا حق ہے یا تو آپ مسجد کے بعد لکھ کے لگا دیں کہ صرف دیوبندیوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی یہ تو نہیں لکھا ہوا تو میں تو اسی طریقے سے جس کو میں سنت کے مطابق بحاری مسلم کے ساتھ سمجھتا ہوں میں نے اس کے مطابق پڑھی ہے کہتا ہے نہیں دیکھیں وہ سور فاتح اسلام پھیڑتے ہی سپیکر لگا ہوا ہے سیکڑوں لوگ سن رہے ہیں اور میرے ساتھ بحیث کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نا جی کہتا ہے دیکھیں نا جی وہ سور فاتح دعا ہوتی ہے نا جی تو دعا ہوگی نا کافی آپ کو ضروری اچھی آمین کہنا ہے میں جو اچھی دعا کر رہا ہوں میں نے کہا دعا کے بعد آمین کہنا بھی تو سنت ہے نا ٹھیک نا جی تو میں نے تو بہت زیادہ اچھی نہیں کیا اچھا میں نے کہا یہ بتائیں کہ سعودیہ میں تو سارا چندہ سعودیہ یا دیوبنیوں کو دیتا ہے یا اہلے دیسوں کو میں پھر صدہ ہو گئے نا میں نے کہا موجھ نہیں میرے کو مرگے دی کیلاتا ہے چندہ میں کہا آپ چندہ نہیں لیتے ہیں سعودیہ والوں سے کیا جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ نے امام کعبہ کو بتایا ہے کہ یہ آمین اچھی کہنی بند کرو اچھا وہ چپ وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کہا رہا تھا نا میں نے کہا مجھے جواب دو میں کھڑا ہو گیا نا ادھر میری عواز ویسے ہی بہت اونچی ہے پھر مجھے تھوڑا سا اس وقت ایک حمیت بھی آئی دین کے والے سے اپنی ذات کے والے سے میں نے کہا مجھے بتاؤ تم لوگ سعودیہ لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہیں ان کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ امام کعبہ آمین اچھی کہتا ہے اس کی بند کروائیں خلافہ سنت کر رہا ہے چندے لینے کے لیے آپ لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں اور ادھر جب کوئی کر رہا ہے ان کو اگر پتا ہو کہ آپ لوگ آمین والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ادھر تو کبھی بھی آپ کو چندہ نہ دیں وہ وہ پھر دو چار بندوں نے مجھے کہا جی بیٹھ جائیں کوئی مسجدہ نہیں کرنا میں نے کہا یار یہ دیکھو فرقہ واریت بھلا رہا ہے یہ فرقہ واریت ہے میں یہ چیلنج کرتا ہوں آپ کسی اہل ادیس کی مسجد میں چلے جائیں آپ کو کبھی نہیں وہ کہیں گے آپ نے بغیر افیدین کے نماز کیوں پڑھی ہے آپ شیعہ کی مسجد میں چلے جائیں میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں آپ آمین اچھی جا کے پہلی صف میں کہیں آپ کو پکڑ دیں تو مجھے آگے پکڑ لیجئے گا اور میرا اس پر اکلی بھی چڑھا ہوا ہے اہل ادیس واریت شیعوں میں کیا خوبی کامن ہے یہ بچارے ہیں منورٹی میں یہ تو شکر کر دیں ساڑھی وزیدی کو بڑھا ہے نہیں برا مانتے نہیں آپ کو کریں گے میں نے کئی بار شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے پہلی صف میں کھڑے ہوکے تین چار بندوں نے کٹھی پڑھی ہے اچھی آمین کہی ہے کسی نے ایک بار دیکھا بھی نہیں ہے آپ بھی تجربہ کر لیں آپ انفیوں کی مسجدوں میں بھی پہلی صف میں آمین اچھی کہہ کے دیکھ لیں آپ شیعہ کی مسجد میں بھی آپ کو فرق پتا چل دے گا کچھ نہیں کوئی کہے گا اس طرح سے آپ اہلہ دیس کی مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہوکے بغیر رفاہ دین کے نماز پڑھیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ یہ آپ نے رفاہ دین کیوں نہیں کیا تو پھر فرقہ باری ہے تو یہ پھلا رہے ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں ابھی اگلے دن مجھے ایک بھائی مارے یہاں پہ وہ بھائی جو نب وہ ہوتے ہیں مردان والی سائٹ پہ رہتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ دیوبندی ہیں تو وہ کتاب و سنت کے منش پہ آئے میرے لیکچس سن کے تو مجھے انہوں نے فون کیا کہتے ہیں میرے ساتھ بھی اوریجنل لطیف ہے جب آپ سناتے ہیں تو آپ میرا بھی سنا دیں میرے ساتھ بھی یہ لطیفہ ہوا ہے میں نے کہا کہتا ہے جب میں نے نیا نیا سنت کے بطابق نماز شروع کی تو میرے امام مسجد صاحب کو لوگوں نے شکایت کی کہ اس نے تو رفاہ دین شروع کر دیا تو کہتا ہے امام صاحب کو پہلے تو میں نے یہ کہا کہ امام شافی بھی تو کرتے تھے تو کہتا ہے امام نے یہی جواب دیا مقدیوں کا یہ شافی ہو گیا اس نے یہ نہیں کہا میں شافی ہو گیا ہوں اس کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ امام صاحب میرا آپ کیوں کہہ رہے میں شافی ہو گیا ہوں میں تو شافی تو نہیں ہوں میں تو محمدی ہوں کہتا ہے پھر تو میں تمہیں رفاہ دین نہیں کرنے دوں گا آپ شافی ہو کے رفاہ دین کر سکتے ہیں محمدی ہو کے نہیں کر سکتے ہیں پھر میں کیوں نہ کہوں نہ میں وابی نہ میں بابی اور تو سی بابیاں نے پجاری ہو پجاری میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی گھار پر کتہ رکھنا اسلام میں منع ہے اور اس کا کوئی گناہ تو نہیں کہ میری ورشاپ میں گرمی کے مارے دو چار کتے آکے بیٹھ جاتے ہیں تھنڈی جگہ پہ اور کچھ بلییں بھی کبھی آتی ہیں ان کو میں کھانے کے لیے بھی کچھ ڈال دیتا ہوں تو یہ عمل غلط ہے یا نہیں کوئی نہیں بالکل صحیح ہے یا کوئی حرج نہیں اس میں یہ معاملی کچھ اور ہے کتے سے کوئی چڑھ نہیں ہے جی وہاں کھنزیر بھی آئے اس کو بھی کھانے کو دیں آپ اللہ کی مخلوق ہے نا ورنہ تو قرآن میں آتا ہے کھنزیر جان حضر ہے اسے مار دو صرف یہ کہا کہ کھنزیر کا گوشت نہیں کھانا یہ اللہ کی مخلوق ہے یا یہ کتے کہتے ہیں کہ ساتھ قدم دور ہی ان کا سانس آ جائے تو وہ کپڑے بلید ہو جاتے ہیں یہ کتے کا سانس کہہ رہے تھے تو وہ جس کتے کا ذکر صورت العراف کی آید نمبر 175 اور 176 میں ہے کہ جو علماء سو کتے کی مثال ہیں ان کے سانس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا وہ بھی تو کتے ہیں نا ان کا بھی ذرا یاد رکھا کریں ان کے بارے میں بھی سوال کیا کریں تو یہ چیز ہے اور فکر فکر ان لوگ کی کیا کرنی ہے جو پچارے خود آپس میں لڑ رہے ہیں ان کی فکر کر کے کیا کر رہے ہیں ایک ایک فرقے میں کئی فرقے مطلب فرقیاں منی ہوئی ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں ان کی کیا فکر کرنی ہے کوئی ضرورت نہیں بلکہ ایک نیجی محفل میں ایک بہت بڑے بریلوی مناظر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ہمارے بھی ایک سٹوڈنٹ ماں بیٹھے تھے تو ان کو نہیں پتا تھا یہ ان کے سٹوڈنٹ ہے کیونکہ ان کا گیٹ اپ نہیں تھا ڈاڑی ہوگی رہا نہیں تھی تو وہ ان کو کوئی فون آیا تو کہ یہ اس دا انجینئر دا کچھ کرو تو کہتا ہے میں سن رہا تھا میں تو اس کو جواب دے رہے تھے تو جب فون بند ہوا تو میں نے کہا کہ یہ انجینئر دا کیا منکرین حدیث ہے یہ کوئی کوئی اور اس کے اندر کو منکرین قرآن ہے کوئی اس نے نیا فرقہ لانچ کی ہے کہتا ہے یہی تو مسئلہ کچھ بھی نہیں وہ کر رہا کچھ کرے تو ہم اسے پکڑ لیں ٹھیک ہے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے خامدی صاحب تو پھر بھی منکرینیں دیس والے چکر میں کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں آپ نہیں پکڑائی دیتے ہیں میں نے کہا ہم اس لیے پکڑائی دیتے ہیں کہ ہم وہی دین پیش کر رہے ہیں جو کتابوں میں اور وہ کتابیں ان کی ہیں پرینٹ ان کی ہوئی ہوئی ہیں اور یہی آپ دیکھ لیں مسلمان جب کرسینٹی کے خلاف بات کرتے ہیں نا ان کی کتابوں سے آپ احمد دیداز صاحب کو دیکھے کونفیڈنس لیور ان کا کیا ہوتا تھا کوئی بھی تا ٹھہرتا سامنے کیونکہ جب وہ ان کی اپنی انجید سے ثابت کر دیں گے وہ کہاں بھاگے گا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا بلکل ٹھیک اچھا علی بھائی یہ خود باتیں دیکھ لیں میں نے نہ یہ کہا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا اور نہ میں نے یہ کہا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میں میں کتنے شریفانہ انداز میں چالتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ میں آپ کو اس حوالے سے ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں میرے پاس ایک یہاں ایک عالم دین ملنے کے لیے آئے آٹھ سے پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے وہ دیوبدی مقبہ فکر کے سے تھے آج کل وہ امریکہ میں ہے اور وہاں پہ ان کا مدرسہ بھی ہے اور اپنا وہ پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں میں ان کا نام نہیں بتاتا ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں لوگ پہنچ ہی نہ جائیں ان کے پاس تو سپیشل ملنے کے لیے آئے یہاں پہ تو مجھے بتانے لگے کہ جب میں درس نظامی کر کے فارغ ہوا نا تو میرے استاد نے مجھے ایک ہی نصیت کی کہ مدودی کو نہیں پڑھنا اور خصوصا خلافت و ملوکیت تو پڑھنی ہی نہیں ہے وہ انگلیش میں ایک معابرہ ہے فاربیڈن فروٹس آر آلوے سویٹ منع کیے گئے جو پھال ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں جس چیز پر آپ انفیسائز کرتے ہیں یہ والی یہ والی کتاب نہیں پڑھنی خود تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے پڑھ کے دیکھیں جس طرح گیارہ سبتمبر دوہزار ایک کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کافروں نبی اور وہ مسلمان جو پہلے کے بھی قرآن کھول کے پڑھتے ہی نہیں تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ واللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں جب گھر گیا تو میں نے سوچا کہ یہ گمراہ تو عام لوگ ہوتے ہوں گے ہم تو عالم دین ہیں میں نے تو ڈگری کی بھی ہے اگر میں بھی کسی عالم کی کتاب پڑھ کے گمراہ ہو جاؤں گا تو پھر کسی کو ہدایت کہاں سے ملنی ہے اور یہ لوجیکل بات ہے چلو عام آدمی کو تو روکتے ہیں علماء کو کیوں روکتے ہیں پڑھنے سے وہ تو نہیں ڈیسیو ہو سکتے ہیں ان کے پاس تو آپ کی سٹمپ والی ڈگری ہیں اور ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی ڈگری ہے صحیح بخاری میں بلگ عنی ولو آیا پہچا تو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو خواہ تمہارے پاس درزہ نظامی کی ڈگری نہ ہو ایک آیت بھی آتی ہو وہ بھی لوگوں کو ذکھاؤ وہ کہتے ہیں میں جب فارغ ہوا تو میں نے جو ہے نا سب سے پہلے خلافت ملوکیت پڑھی پڑھ کے کہتے ہیں میں نے اس کو کمپیرزن شروع کیا اوریجنل کتابوں کے جو ریفرنسز دیئے تھے مدودی صاحب نے ساری اہل سنت کی کتابوں کے بخاری مسلم کے ریفرنسز بھی ہیں اہل سنت کی تاریخ کے بھی ہیں کہتے ہیں میں نے پورا اس کے انیلیسز کر کے نا کوسشنز تیار کیے اپنے استاد کے لیے جنہوں نے منع کیا تھا تو میں نے کہا استاد جی میں نے خلافت و ملوکیت پڑھ لیا ہے تو یہ سارے میں نے کراس ریفرنسز چیک کی ہیں تو سب کے سب ٹھیک ہیں بتائیں اس میں غلطی کون تھی ہے تو وہ کہنے لگے اب تو بھی گھمرا ہوگی اب تیرا کوئی علاج نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے بتائیں میں یعنی اس کی اصلاح کروں انہوں نے کہا نہیں تو پڑھی کیوں تو قرآن پڑھیا کیوں تو بخاری مسلم کیوں پڑھی انتہیں تو رفاہ دین کریں گا میں پاہ میں پٹھا بھی لٹک جائیں تو رفاہ دین نہیں چھٹیں گا چونکہ بخاری مسلم میں تو یہی طریقہ لکھا ہے تو اس قسم کے لطیفے اسی وقت ہوتے ہیں جب جواب نہ نہ ہو تو پھر ایک پروپو گنڈا کر دیا جاتا ہے آٹا گندیاں الڈی کیوں ہیں بس ایک بہان ہے اگر نماز کے دوران کوئی چیز گر جائے تو کیا اس کو اٹھا سکتے ہیں کوئی چیز تھے نہیں ٹوپی گر گئی ہے یا پین وغیرہ کوئی گر گیا ٹوپی جن کی گرتی ہے وہ تو اٹھا لیتے ہیں بلکہ نہ اٹھائیں تو دوسرے اٹھا کے ان کے سر پر رکھ دیتے ہیں ٹوپی جو آپ نے پہنی ہے نا یہ تو نہیں اٹھا کے رکھی جا سکتی جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں کیونکہ یہ تو ڈیلی ہے نا دو آت استعمال کرنا پڑیں گے اس پہ اتفاق ہے کہ ایک ہاتھ ہی یوز کرنا چاہیے عملے کثیر نہیں ہونا چاہیے خواب میں اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے آپ لیفٹ سائیڈ کے پر تین دفعہ تھو 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 کر دیں بس اذکار کریں باقی یہ مسئیبت اس کی تعبیر پوچھنا ہے کوئی کسی کو نہیں پتا جب تک وہ ہونا جائے کوئی نہیں بتا سکتا پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے وہی کا سلسلہ منقطع ہے ہم ہونے کے بعد بتا سکتے ہیں پہلے نہیں بتا سکتے ہیں عمران خواہ صاحب نے دو زارت تیرہ کی لیکشن میں خواب دیکھا تھا میں نے کلین سویپ کیا ہے نہ تیرہ میں کیا نہ دو زارت تارہ میں کیا تیل قادری صاحب کے خواب بھی آپ کو پتا ہیں نبیل اسلام کے ریفرنس سے تو صرف باقی خواب کدھر مولا حضور رمان صاحب کہا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا فون آیا ہے مجھے خواب میں ٹھیک ہے نجی تو یار ان خوابوں کے مطلب کیا ان خوابوں کا کیا مطلب لینا دینا ہے چھوڑ پریں خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں مطلب آپ پریکٹیکل دنیا میں آئے ہیں جو پریکٹیکل ہے خوابوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ سموسے آگئے ہیں میرے حال ہے اس کو بند کر دیں سموسے کھا لیں پھر باکی انشاءاللہ تو وہ حضرت آدم کے دل کا حال جان لیتے آدم کو تو سکھا دیئے تھے آدم کے دل میں وہ نام آگئے تھے تو جو دل کا حال پڑ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ ابھی پڑھ کے بتا دیتے ہیں جب شیخ عبدالقادہ جنانی دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو فرشتیں ہم نہیں پڑھ سکتے ابھی آدم کا دل پڑھ کے آپ کو بتاتے کہ آپ نے کیا کچھ سکھایا ان کو سب کچھ کہا نہیں ہے قرآن کے ہر صفحے پہ اتنی بڑی بڑی چپیڑے ہیں سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی فرسودہ نظریات کے اوپر اس لیے انہوں نے ایسے بلکہ صحیح ٹوٹکا آپ کو بتایا ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے اس کے سوا چارے ہی کوئی نہیں ان کے پاس یہ رسک لے بھی نہیں سکتے ترجمہ بھی صرف برکت کیلئے کی ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں آپ بھارے شریعت کھول کے دیکھیں فکہ نفی کا انسیکلو پیڈی ہے نا اردو زبان کے اندر مفتی عمجد علی صاحب نے لکھا ہے عالی حضرت عامد صاحب ریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں تو جب نماز کا چپٹر شروع ہے نا وہ ہر چپٹر سے پہلے نا جو ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نا اس پہ احادیث لے کے آتے ہیں طہارت کا چپٹر ہوگا تو بخاری مسلم سے احادیث لے کے آیں گے وضو کے اوپر غسل کے اوپر ان ساری چیزوں کے اوپر اسی طریقے سے حج کا چپٹر آئے گا احادیث لے کے آنگے نماز کا جب چپٹر آئے نا تو اس پہ بھی احادیثیں لے کے آئے لیکن احادیثیں کون سی کہ نماز پڑھنے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں پتوں کی طرح جڑ جاتے ہیں اب آگے نماز کا طریقہ بھی تو لکھنا چاہیے تھا نا ان کو تو وہ احادیثیں چھوڑ دیں باقی جتنی بخاری مسلم حدیثیں تھیں ساری ایک جگہ جمع کر دیں لیکن ضمیر تو ملامت کرتا ہے نا تو اینٹ پہ جا کے لکھا کہ یہ احادیث ہم صرف برکت کے لیے لکھ رہے ہیں رہا ان احادیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ اخذ کرنا تو وہ ہمارا کام ہی نہیں ہمارے بزرگوں نے بہت عرصہ پہلے یہ کام کر دیا ہمیں اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بزرگ جو بہت عرصہ پہلا کام کر کے گئنے وہ کام کر کے نہیں گئے کام پا کے گئنے تو یہ اندہ تھا جب بخاری مسلم حدیثیں لکھ رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ جب تم فضائل لکھ رہے ہو نماز کا طریقہ بھی اسی بخاری مسلم سے لکھو نہ اور پھر بتاؤ کہ بزرگ کام ڈال کے گئے ہیں تو اصول برکت کے لیے اس میں لکھا ہے کہ ہم یہ برکت کے لیے لکھ رہے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہم نے نماز کا طریقہ آغذ کرنا ہے تو قرآن بھی جو ترجمہ میں برکت کے لیے ہوئے میں ہے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو پڑھ کے اس پر عمل بھی کرنا ہے کیا کوئی کاری یا عالم قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو چالیس دن تا قبرستان والوں کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا آئے 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 کدھے گلو پوچھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کدھے گلو نے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو پہلے میں آپ کو لوجیکل اور انٹی وینم فکی والا جواب دیتا ہوں کہ اگر دیوبندیوں کا قاری یا امام کسی بریلوی کی قبر کے پاس سے گزر جائے تو بریلوی بزرگ سے پوچھے وہ کہے گا ہو سکتا ہے وہ بدلہ وہ سے نوست پہ گئی ہوئی عذاب ود دی جائے کہیں گے نہیں تو میرے حال اس کے اندر ہی جواب ہے سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا دعا کریں اس طرح دیوبان ہے وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یا بریلوی دیوبندیوں میں کیا فرق ہے کہتے ہیں کبران کو انہوں مانگ دیں اسی نہیں مانگ دیں یہی کہتے ہیں نا یہ ان کی پاور ہے سٹینٹ ہے آپ ان کو یہ اچھا 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 بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کبروں سے ہی مانگنا چاہیے کبروں کا تباپ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ ایک علمی کتابی بند ہے اس نے ایک پامفلٹ سارج بیپنور سکھ لکھا ہے کبروں سے فیض کے اقیدے کا تحقیقی جائدہ تو آپ بتا رہے تھے بریلوی جو ہیں وہ کبروں سے مانگتے ہیں دیوبندی نہیں مانگتے اس میں تو وہ اشریتھانوی صاحب کے مرید جا کے کبر سے روٹی مانگ رہے ہیں اور ایک تبلیغی جماعت جا کے فضائل صدقات میں لکھا ہے وہ ایک کبر والے کے پاس گئی ہے وہ کبر سے باہر نکل کے اس نے اوٹ قربان کر کے ان کی ممانوازی کی ہے اب وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ جائز ہوتا ہے کبروں سے نکل سکتے ہیں لوگ کیونکہ وہ پہلی ڈاکٹرائن مانتے ہیں آپ ان کو ان کی پلوان کو زور پر یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں دعوت کے پہلے تو میں یہ نیجی محفلوں میں کرتا تھا میں نے کہا یہ راز بھی میں اپنے ساتھ لے گی نہ جاؤں میں آن کیر ائر بھی کر رہا ہوں جو جس کی سٹینٹھ ہیں اس پہ اس کو گلائیں جو وہ خود مانا ہوا ہے جس ڈاکٹرائن کو وہ مانا ہوا ہے یہ الزامی جواب ہے وہ یہ پیتھیک علاج ہے انٹی وینم ہے پھکی ہے جو وہ مانا ہوا ہے اس پہ آپ اس کو منوائیں بڑی حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہے کیونکہ یہاں تو آپ پتہ ہیں گمرائی نے پنجے گاڑے میں ہے اور مولویوں کے سنگنے کی حصہ جو ہے نا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو علماء سو کے لیے سورت العراف کی آیت نمبر 175 اور 76 میں مثال بیان کی گئی ہے سب زیادہ حصہ سنگنے کی اس کی ہے اس سے بھی زیادہ ان لوگوں کی ہوتی ہے کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالی نے علماء سو کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا ہے لو جی یہ بھی قرآن کا ایک اجاز ہے کہ اس وقت اگر کتے کی مثال بیان ہوئی نا علماء سو کے لیے بلام بن بہورہ کے لیے تو لوگ کے سامنے اس کتے کا ایک پہلو تھا زبان ہاں پنا جو قرآن میں آتا ہے کہ رال ٹپکتی رہتی ہے پستی میں گر جاتا ہے یہ دوسرا سینٹیفک جو پہلو ہے وہ تو اب سامنے آئے کہ اس کے سونگنے کی حزبوت ہوتی ہے ان کی بھی سونگنے کی حزبوت ہوتی ہے آپ پچاس باتوں میں ان سے اگری کریں نا ایک بات میں کہہ دینا کہ یہ ہمارے مسلک میں یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے کہتے ہیں لگتا ہے یہ گئے یہ پتہ چالا کس ٹیشن سے بول رہے ہیں یہ اس طرح سونگ لیتے ہیں یہ میں فیزیکلی گزرا ہوں اس چیز سے میں نے ایک دور بریلویوں کی مسجد میں آیت الکرسی کے اوپر درس دے دیا حالانکہ میں بریلوی تھا لیکن تھوڑا توحید پہ امفیسائز کیا تو مسجد کمیٹی کے لوگوں نے بعد میں مجھے گھیل لیا انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے اگر شکاری بن کے آنا تھا تو شکاری کے لباس میں آنا تھا آپ مارے لوگوں کو شکار کرنے ہیں مجھے پتہ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں توحید بیان کی تو اس کا مطلب ہے کہ بابیں ختم ہو جائیں گے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بابوں کا ختم ہونے کا مقدر ادھر ہی لکھا ہوا ہے اس وقت تو مجھے بھی نہیں تھا پتہ